ان فرق کے لیے نازلتی ہے کہ انہوں میں دونوں میں یہ خورتوں تمام دنیا کے مسلمان وہ منین آپس پر آئی بھائی ہیں اور یہ ایک آیت ہے جس کی بنا پر ایک آرمدی برادری مسلمانوں کے قائم ہوتی ہے جس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا قائمدر پاکستان سے لے یہ برادیر سے ہے آپ کا قائمدر پاکستان سے لے یہ مشرق سے لے یہ محرم سے ہے بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم لا اداحہ دنی براد کا عبار کرتے ہو اور جب تو کہے ارمان اللہ رب العالمین کے ایک بھانے پاکستان سے لے ارمان کرتا ہوں تو پھر اسے تحسینے سے ندا دیا جاتا ہے اس کے درد میں شریف ہو جائے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ آیت اس ارمانوں کے آرمین برادری کو قائم کرنے کے لیے نازلتی اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے بائیوں کے اندر کہیں پر کمزوری ہے کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو اسے درست کرنے کی اسلح کرنے کی کوششوں میں لگ جاؤ اور پھر اللہ رب العالمین سڑھو لعیلکو انتو حبون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور پھر اللہ رب العالمین نے جب دین مخدس کے ایک رشتے میں تمام مسلمانوں کو جھوڑ دیا تو پھر اللہ نے وہ باتیں بھی ہمیں بڑائیں وہ حفاظ بھی ہمیں بڑائیں جن کے کرنے سے یہ بھائیچارہ یہ رفوت اور یہ محبت ختم ہونی ہے اس محبت کے اور اس رجائے کی رمیان دارے پر جاتی ہیں وہ حفاظ اللہ رب العالمین نے بڑی مسائلت سے سا ذکر بھی دیئے اور ان سے بچنے کے لئے اور امام کو حکم بھی دیا تم میں سے کچھ مرد دوسرے مردوں کا مزار نہ اولائیں وہ سکتا ہے کہ جن کا تم مزار بڑا رہے گھنے وہ تم سے بہتر ہوئے اور بات بڑتے ہیں دوسری عورتوں کا مزار نہ اولائیں ممکن ہے کہ وہ عورتیں جن کا تم مزار بڑا رہے گھنے وہ بہتر ہوئے اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہے جو مردوں اور خواتین کو اعلیٰ دور کرتے ذکر کیا کہ مرد مردوں کا مزار نہ ہو رہے اور خواتین خواتین کا مزار نہ ہو رہے تو اس سے یہ بہتر رکج نہیں ہے کہ کسی مرد کو یہ اجازت دے کی جائے کہ وہ خاتون کا مزار بڑا ہے یا کسی خاتون کو یہ اجازت دے کی جائے کہ وہ مردوں کا مزار بڑا ہے بلکہ بین اسلام کے اندر دراصل مخبول اجتماعات کا تصور ہی موجود نہیں ہے اور یہ ملاب روانے اس وقت بڑا ہے جو مجالیسوں میں انتہائی زیادہ بے تکلیفی تماع بڑ دے تو اسلام کو مردوں اور خواتین مخبول مجالیس کا ترلیوخات کے ساتھ بھی وہ قائل نہیں ہے اچھاریئے کہ اتنی کیا تکلیف نہ جائے کہ خواتین اور مرد آپس میں اسے کے مزار بڑا رہے ہیں اس لیے اللہ حرق العالمین نے یہ اشارت کیا مرد مرد کا مزار بڑا رہے ہیں اور خواتین خواتین کا مزار بڑا رہے ہیں اور پھر لایسہ کے اندر صرف مزار بڑانا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اپنے کسی مسلمان پھائی کے کسی پیر کی نقض بڑا رہا تھا اس کی طرح تذبیر کے ساتھ اشارے کرنا اس کے کسی کام میں اس کے شکر و صورت اس کے لباس کو حطیر اور طویتر سمجھتے ہوئے اس کا مزار بڑا رہا تھا دروں کے اندر نقص شعید کو ظاہر کرنا اور دلوگر کو بدانا یہ تمام چیزیں دعایسہ کے اگر داخل ہیں مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان پھائی کے ساتھ ایسا کام کرے اور پھر دراصل یہ سعید کے اندر جس چیز کی مہاریات کی جانہی ہے وہ ہم تذبیر تذبیر کہتے ہیں خود کوئر بہتر سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کوئر کمتر اور اکیر جاندر اس کا بزاق بہتا ہے اسلام کے اندر اس جیسے اگر کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ خود کو بہتر سمجھیں آپ خود کو بہتر سمجھیں اور اپنے دوسرے مسلمان پھائی کو خود سے بہتر تک سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہایا کہ کسی کامیوں کو کسی گھورے پر کسی عرق کو کسی حجب کوئی فرمیت حاصل نہیں ہے اور تمام دور آدم علیہ السلام کی علاج ہیں اور آدم مرٹی سے تہتا کی تو آدم دنیا کے انسان اس بات میں ایک ہے کہ ان کی غصر اور ان کی تحریف وہ مٹی سے ہوئی ہے تو کسی کو دوسرے پر فرمیت نہیں ہے کسی دوسرے کو کمتر اور حقیر سمجھنا یہ کسی موڈل کے لیے جائز نہیں ہے اللہ حبدالعالمین نے خرمایا اپنے آپ کو ملامت نہ کرو اس آیت کا افسی ترجمہ یہی میں پہلے کہ اپنے آپ پر تعان نہ کرو ملامت نہ کرو لیکن اس کا ترجمہ مفسرین نے یوں کیا ہے کہ ایک دوسرے پر ملامت نہ کیا کرو سید محمد رحمہ اولیاء اس آیت کی تفسیر نے لکھا کہ دوسرے پر ملامت کرنے کو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دن میں اس کے لیے نفرت کے جذبات پھائے اس سے اپنے سے اس سے رسد پھایا اور یہ جذبہ اس حق تک بڑا کہ آپ اپنی زبان سے اس کے جلال تعانو تشلی اور ملامت پر اتر آئے تو یہ جو آپ نے اپنے دن میں ملامت اور اندرس کے جذبات پھارے ہیں یہ گویا کہ آپ نے خود کو اس درجے کا مستحق کر دیا کہ آپ تعانو تشلی کے اور ملامت کے مستحق ہو گئے تو اسی لیے اللہ اولانیم نے فرمایا اپنے آپ پر ملامت نہ کرو یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے پر ملامت کریں گے تو جواب میں وہ لازمی طور پر آپ کو بھی ملامت نشانہ بنائے گا تو یا آپ کی ملامت وہ سریعہ بنی فود آپ کی ملامت کرنے کا تشلی کرنے گا اس لیے اللہ اولانیم نے فرمایا اپنے آپ پر تانیو تشلی نہ کرو اور تانیو تشلی کے اندر اعتراضات بھی داخل ہیں کہ آپ دوسروں اور بوجہ قسم کے اعتراضات کر بنے ہو آپ دوسروں کے عیق نکال بنے ہو اور اسے نکھر کو بتا رہے ہو اور اشاروں کی آئیوں سے دوسرے روگوں پر بلامت کر رہے ہوں کچھ ساری چیزیں والا تر بھی ضرور انفسروں کے اندر داخل ہیں کہ اپنے آپ کو بلامت نہ کر تعلق تشمی کا نشانہ خود کو نہ بنائے برا کر نا بزر اللہ اور این دوسرے کو بھورے الکابات کے ساتھ نہ پکار ایسے الکابات کہ اگر آپ کو ان سے پکارا جائے تو آپ کو برا لگے تو ایسے اقناع سے ایسے ناموں سے اپنا مسلمان آئیو کو نہ پکارا جو انہیں ناغوار ہو جو انہیں ناپسند ہو لیکن اس کے ارکار مفسری اور محقصی میں چیزوں کو مستثنہ لیا ہے چیزوں کو جائز قرار دیا ہے مثلا ایک نام کے دور سارے افراد ہو کہ کسی ایک خرق کو مخصوص کرنے کے لیے اور اس کی پہچان کے بھی آپ قرار موجود ہیں قرار کی ایک خرق کے ساتھ نابینا افضل کا تذکرہ کر دے تو یہ مفسرین نے محدیسین نے اس کو جائز قرار دیا اور محدیسین نے بقصرت اپنی روایات میں اس کو استعمال بھی گیا ہے مثلا سلیمان اللہ عمش نام کے ایک راوی ہیں سلیمان نام کے بہت سارے راوی موجود تھے تو اس ایک کو مہداز کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے محدیسین نے اس کے ساتھ احمش کا اضافہ کیا احمش کہتے ہیں اس رد کو جس کی آنکھیں کنسول رہی ہیں سلیمان احمش کنسول راکھو ہے سلیمان اس کی محدیسین نے اجازت